ایران نے بلاخر اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے ایران نے تقریباً رات ساڑھے بارہ بجے سو کے قریب ڈرون اور کروز میزائل اسرائیل پر داگ دیئے ہیں جس کے بعد اسرائیل کی عوام زیر زمین بنکرس میں جا کر چھپ گئی ہے پورے اسرائیل میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے تمام سکول، دفاتر اور شاپنگ مالز بند کر دیئے گئے ہیں ایران کی جانب سے ڈرون لانچ کرنے کے بعد اسرائیل نے اپنے ہیر ڈیفینس سسٹم کو مکمل طور پر ایکٹیو کر دیا ہے اور فائٹر جیٹس اسرائیل کی فضاؤں میں موجود ہیں ایران نے اپنے تمام پڑوسی ممالک کو بھی وارننگ جاری کر دیا کہ اگر کسی نے اسرائیل کو اپنی فضائی حدود ڈرونز روکنے کے لیے فرام کی تو اس ملک کو بھی نشانہ بنایا جائے گا عرب میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈرون ایران سے اسرائیل پہنچنے میں گھنٹوں کا ٹائم لیں گے دوسری جانب اسرائیل میڈیا کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے ڈرون لانچ کیے جانے کے بعد اسرائیلی جیٹس نے اردن اور شام میں جا کر کچھ ایرانی ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے دوسری جانب امریکی صدر بھی اپنی چھٹیاں مختصر کر کے وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے نیشنل سیکیورٹی ٹیم کا اجلاس بھی طلب کر لیے اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا آغاز ہو چکے اگر اسرائیل کی جانب سے ایران پر جوابی حملہ کیا جاتا ہے